آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنے فیس کے اوپر کیا چیز ایسی اپلائی کری ہوں جو کہ ایسا لگ رہا ہے دیکھنے میں کہ یہ شیٹ ماسک ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی چیز اپلائی کرے ہیں اور اس کا کلر بھی کچھ ایسا ہے کہ آپ لوگ کے سمجھ سے باہر ہوگا تو بس آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے نا زیادہ سوچنے دوں گی میں آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں یہ زبردستہ ماسک اس کو آپ کہہ لیں شیٹ ماسک کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی شیٹ ماسک کی جو ہے ریمیڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ آپ کے سکین کے اوپر کیا کیا اس کے بینیفٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتانے والی ہوں لیکن اس سے پہلے جو ہے نا آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لو بہت بری بات ہے آپ لوگ جو ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں very bad تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے فیس پر کیا اپلائی کیا ہے آس تاملیکو ایوان کیسے آپ سب لوگ امید ہیں خیریت سے ہوں گے تک تھاک ہوں گے welcome back to another new ویڈیو تو چلیں کرتے ہیں اس ماسک کو بنانے کے لیے جو جو ہمیں انگریڈنس چاہیے وہ کوئی زیادہ انگریڈنس ہیں جسٹو انگریڈنس کے ساتھ آپ کا یہ ماسک ریڈی ہونے والا ہے یا تھری انگریڈنس کہہ لیں لیکن یہاں پر جو مین انگریڈنس ہیں یہ ٹو انگریڈنس ہیں آپ نے لینا ہے ایک ایگ وائٹ یعنی کہ آپ نے انڈے کی سفیدی لینی ہے ایک انڈے کی سفیدی لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے ون ٹی سپون جو ہے آپ نے کافی کا ایڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ کافی کے لمس جو ہیں وہ اس کے اندر نہ ہو یہ اچھی طرح کافی جو ہے وہ ایگ وائٹ کے ساتھ یعنی کہ انڈے کی سفیدی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ جب آپ مکس کریں گے تو اس طرح سے اس کے اوپر جھاگ سائے گا تو don't worry وہ کوئی بات نہیں ہے تھوڑے دیر میں صحیح ہو جائے اور نہیں بھی ہوتی تو ہم اس طرح اس کو اپلائے کریں گے لیکن اب اپلائے کرنے سے پہلے آپ لوگ میرا فیس دیکھ سکتے ہو اچھا مجھے کچھ دینوں سے فیل ہو رہا تھا کہ میرے اوپن پورز ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مطلب اور مجھے سکن جو اپنی لوس لوس فیل ہو رہی ہے تو میں نے سوچا ہے اس لیے کہ میں یہ والا ماسک ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں بہت زبردست کمال ہے بہت فٹ کا ماسک ہے مجھے بہت پسند آیا ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کرو گے آپ کو بھی اچھا لے جائیں لیکن اس کو لگانے سے پہلے جو ہم اپنے تھوڑا سی تیاری شیری کر لیتے ہیں بینڈ شرن لگا کر آتے ہیں اور پھر جو ہے آپ لوگ کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے بنے گا اور کس طرح اپلائے کرنے ہیں اب یہ لگا لیا ہم نے بینڈ اور ہم رو گئے ہیں ریڈی اس کو اپلائے کرنے کے لیے بنانے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکے صرف جسٹو انگریڈینٹس ہے ان کو آپ نے مکس کرنا ہے اور یہ ہو گیا ہمارا ریڈی ہمارا ماسک ریڈی ہو گیا ہے اب میں یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ڈن ہے اب میں اس کو آپ کو فیس پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگ نے اس طرح سے فیس پہ اپلائے کرنا ہے ایک تھنس اس کے اندر بلکل بھی سمل نہیں ہے اس کے اندر سے انڈی کی سمل نہیں آئے گی جس طرح سے آتی ہے کیونکہ یہ انڈی کی سفیدی ہے اس کے اندر اتنی زیادہ سمل نہیں ہوتی ہے اور کافی ڈال کے تو اور اس کی اچھی سے سمل ہوگی ہے اب آپ نے اس کے اپلائے کرنی ہے اپنے فیس کے اوپر پہلے ایک لیئر آپ نے اپلائے کرنی ہے اور اچھی طرح اپنا پورا فیس جو اسے کور کر لینا ہے اب یہاں میرا دن ہو چکی ہے ون لیئر اب میں نے اس کے پر کیا کرنا ہے ہمارا یہ ٹیشو پیپر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر آپ نے اپنے فیس پہ اس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کہ یہ آپ کی سکین کے ساتھ آپ کے فیس کے اوپر جو ہے یہ اچھے سے پیسٹ ہو جائے اچھے سے چپک جائے آپ کے فیس کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ٹیشو کو اپلائے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو سٹ کرتے جانے چھوٹوٹے پیسز لینے اور آپ نے اپنے فیس کو کور کرتے جانے کہ آپ کو پتہ ہے ٹیشو کا سائز آسا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے فیس کا مطابق نہیں ہے آپ نے چھوٹے پیس لے کر اپنی فیس کے اوپر اس کو اپلائے کرتے جانا ہے ٹیشو پیپر کو کچھ اس طرح سے جیسے یہاں میں نے کیا ہے تو اب اس طرح سے اپلائے ہوگے اب آپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے جو ہے نا اس ایگ وائٹ کو جو ہے نا ایگ وائٹ اور کافی والے جو ہم نے ماسک ریڈی کیا ہے وہ ہی آپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے اپلائے کرنی ہے اس لیے ماسک کو جو ہے آپ نے ٹیشو پر اپلائے کرنا ہے اچھا آپ نے یہی میتھرڈ جو نا چار سے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر آپ نے یہ تین سے چار بار آپ نے اس چیز کو ریپیٹ کرتے جانا ہے جیسے جیسے آپ کو فیلو کی ہلکہ ہلکہ درائے ہو گیا ہے آپ نے دوبارہ سے جو ہے اس کے اوپر ایک لیئرنگ اور کرنی ہے ایگ وائٹ کی اسی طرح آپ کے لیئر کرتے کرتے آپ نے دو سے تین دفعہ اس کو اس طرح سے اپلائے کرنا ہے دیکھیں جہاں مجھے تھوڑا سا فیلو ڈرائے ہو گیا میں نے دوبارہ سے اس کے اوپر ایک اور لیئر اپلائے کی اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے کیا کیا بینیفٹ ہیں اس ماسک کے اس ماسک سے بہت زبردست بینیفٹ ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایگ وائٹ جو ہے ہونکہ آپ کی سکین کو ٹائٹ کرے گی آپ کی سکین پر جو فائن لائنز ہیں رنکلز ہیں ان کو ریڈیوز کرے گی ان کو کم کرے گی اور آپ کے جو آپن پورز ہیں ان کو شرінگ کرے گی اور آپ کے سکین پر ایک اچھا سا لیٹ اپ دے گی اور ایک اچھا سا ٹائٹن اپ ہو جائے گی آپ کی سکین ٹھیک ہے اب آپ نے جو ہے اس کو اس طریقے سے لگا کے چھوڑ دینا ہے اب اس کے بعد ہم کافی کی بات کریں تو کافی کے اندر آپ کو پتہ ہے کافی جو ہے انسٹنٹ آپ کے سکن کلر کو جو ہے وہ برائٹ کرتی ہے تو اس لیے جو ہے یہ آپ کے سکن کو جو ہے برائٹ بھی کرے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے فائن لائنز اور رنگل کو ریڈیوز بھی کرے گا بہت زبردست کمال کا ماسک ہے اب یہ ہر ڈرائی ہو چکا تھا 20 منٹ کے بعد آپ نے مکمل ڈرائی کرنا ہے کہ آپ کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ گیلا نہیں ہونا چاہیے مکمل ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو شیٹ ماسک کی طرح یا پیل آف ماسک کی طرح آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے اپنے فیس سے جیسی یہ نوز کے پاس آیا یہ والا پارٹ تو یہاں پہ اتنی زیادہ مجھے پینٹ فیل ہو رہی تھی جیسے پیل ماسک میں ہوتی ہے بلکل اس طرح کی کیونکہ میری نوز پہ جو تھے نا بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز تھے جو کہ اس مارکس نے بہت اچھے سے ریموو کی ہیں مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ میرے وائٹ ہیڈز اتنے اچھے سے ریموو کرے گا اور بقاعدہ کیشو پیپرز میں وہ وائٹ ہیڈز میرے نظر بھی آئے ہیں اور میری نوز اتنی اچھی نیٹ اینڈ کلین ہو گئی تھی اب یہاں پر آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا ماسک اتر کر آ گیا ہے اب ہم نے اس طرح سے اپنے ماسک کو اتار لینا ہے اب ہم نے نیکس سٹیپ کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے چل راو ملک یعنی فل تھنڈا راو ملک آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے کارٹن ڈپ کرنی ہے اور جو ہے آپ نے اس کے ساتھ اپنے فیس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بہت میرا خیال ہے اگر آپ کارٹن کے ساتھ کرو گے تو اچھے سے آپ کا فیس جو ہے وہ نیٹ ہو جائے گا میں نے ڈائریکٹ ابھی واش نہیں کیا ہے اور ماکس اتارنے کے بعد پہلے میں نے جو ہے فیس کو راو ملک کے ساتھ اچھے تھنڈے راو ملک کے ساتھ جو ہے اس کو اپنے فیس کو کلین کیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں اچھے سے فیس کلین ہو گیا ہے میرا اب میں اپنی فیس پیس کو دو سے تین منٹ لگا رہنے دوں گی اور اس کے بعد جو میں اس کو واش کر لوں گی اب میں آپ کو واش کرنے کے بعد ملتی ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہاں میں نے اپنا فیس کر لیا ہے واش اور مجھے اپنی سکن اتنی اچھی سفیل ہو رہی تھی سکن بہت اچھے فیل ہو رہی تھی بہت زیادہ جو ہے وہ پورز وغیرہ سب شرنگ ہو چکے تھے ہاں جی تو یہ دیکھیں میں نے اب جو ہے اپنا فیس واش کر لیا ہے اور اب آفٹر فیس واش آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مجھے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے اپنی سکن کے اوپر ایسا لگا جیسے میرے سکن جو نا وہ بہت زیادہ ٹائٹ ٹائٹ فیل ہو رہی ہے میرے پورز ہیں وہ شرنگ ہو گا ایسا ہوں یہ ہے میرے سکن جو صدیح ممال پر Een اس کے لئے اس روی شرطی کی ممال ت망س ایک تو ENS کے نازے رسابہ کھا رہے نوزوںauto اور میرے سکھر رہے سکھ آپ مجھے بہت زیادہoundی س ممال تحانی ہیں کس ایسے ہیں آپ نے اسم Rare تم開یمے نوز پر رہے نوز کو زیادہ اطراع رہنم اس کے لئے تلات جو ہزaling اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کے فائدے ہی آپ کو اس کے ملیں گے آپ کی جو ہے فائن لائنز اور رنگز سے کافیت تک اس سے جو ہے وہ ریڈیوز ہو جیں گی اسے گلو آجے گا اور آپ کی سکن جو آپ کو ٹائٹ فیل ہوگی لفٹ اپ فیل ہوگی یہیں پہ ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں اسے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دو رمی یاد رکھیے